تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے چامل کریں گے نیوز ہائٹ لائنز بھارت مقبوضہ کشمی میں کرونا وارث سے متعلق تفصیلات فرہم کرے ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہے صدر مملکت کے دورے چین میں دو مہایدوں پر دستخط بھی ہوئے ملک لاکڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا گورنر سند عمران اسمائل کہتے ہیں پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا پی آئی اے کے دو تیارے آمنے سامنے حادثے سے بچ گئے دونوں پائلیٹس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیاروں کو حادثے سے بچوایا ہیڈلائنز آپ نے جانے خبروں کی تفصیل شامل کر لیتے ہیں اس پریک کے بعد موسیقی معاون خصوصی برائے اطلاع فردوس آشکاوان اور معاون خصوصی سہد ڈاکٹر زفر مرزا کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی اور وزیر آزم کے احکامات پر عمل کے لیے افواج پاکستان پوری طرح متحرک ہے وفاق اور صوبے کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے ان ایکشن ہیں ترجمان پاک فوج نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے فارمیشنز کو ہدایت دی ہیں کہ وہ کرونا وائرس کے معاملے پر سیول حکومت کی ہر ممکن مدد کرے اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہ قارنٹینہ سینٹرز کے قیام کے لیے بھی سیول حکومت کی معاونت کی جائے جبکہ ائرپورٹس پر بھی پوجی حکام سیول حکومت کی مدد کے لیے موجود ہیں اور مل کر اس کریننگ کے نظام کو بہتر بنائیں گے اور حکومت کے تمام احکامات پر عمل کر رہے ہیں پاکستان پوری طرح متحرک اور ایک جامع حکمت عملی کے تحت وفاق اور صوبوں کے ساتھ مل کر اس وبا پر قابو پانے کے لیے پہلے دن سے ان ایکشن مسلح فواج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے تناظر میں سیول اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش اور تمام وسائل بروے کار لارہی کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اللہ جب امتحان لیتا ہے تو اسے برداشت کرنے کی حمد بھی دیتا ہے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہمیں اس مشکل وقت میں قواعد اور ہدایات پر عمل کرنا ہے ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں پاکستان اس بیماری کا مقابلہ کر سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ ہم میں وائرس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے وفاق اور صوبوں کو تنقید اور پوائنٹ سکورنگ کی کوئی ضرورت نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جانوں اور معیشت کو بچائے ہمیں دونوں محاضوں پر جنگ لڑنا پڑے گی شہری اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں پینک پھیلانے کے ضرورت کی بات نہیں ہے اور اس لیے گھبرانے کے بات ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب آپ کے لیے آپ کا حکومت جو ہے وہ پورا دل و جان سے راب دن ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کا جان کا تحفظ کر سکے آپ کا صحت حکومت کا تحفظ کر سکے اور اس بیماری کو پھیلنے میں ہمیں روکنے کا پرپور کوشش کرنا ہے حکومت سن نے اپنے طور پر جو دس ہزار کٹس کے بندبس کیے ہیں اس میں ہم ریکویس کرتے ہیں کہ وفاق سارے صوبوں کو مدد کرے تاکہ ہمیں میکسیمم کٹس بھی ملے ایکسپو سینٹر کراچی میں ایک بڑا فیل اسپتال بنایا جائے گا اگر ہمیں اگلے پندہ دن گھروں میں رہنا پڑا تو ہم ڈیلی ویجز پر کام کرنے والوں کو کھانا پہنچائیں گے ہمیں سیلف آئیسولیشن پر زور دینا ہے ارکان اسیمبلی اپنے حلقوں میں جا کر بیٹھیں اور لوگوں کو آگہی دیں کہ کراچی میں ایک بڑا فیل ہاسپتال بنایا جائے گا ایکسپو سینٹر میں جس میں فوج کی مدد پی لیا جائے گا باقی سوسائیٹی سے مدد لیا جائے گا تاکہ ہم ایک بڑا فیل ہاسپٹل ابھی سے تیاری کرے کہ جب اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اس کا ضرورت پرے وہ بھی وہاں ہو خبر شامل کریں گے ترجمان دفتر خارجوہ آئیشہ فاروقی نے کہا ہے کہ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں پر شدید تشویش ہے اس لیے بھارتی حکومت مقبوضہ وادی میں کرونا وائرس کے حوالے سے تفصیلات پر اہم کرے مزید حوال جان لیتے ہیں دفتر خارجوہ آئیشہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں پر شدید تشویش ہے پاکستان کنڈیمز the inhuman and brutal repression of the people of Indian occupied جمہو and کشمیر by the Indian security forces we call upon the Indian government to lift the communication blackout especially in view of the outbreak of COVID-19 and the reported cases of affected people in Indian occupied جمہو and کشمیر ڈرجمان نے کہا کہ وزارت خارجوہ نے کرونا کی روک تھام کے لیے ہم اقدامات اٹھائے ہیں walk-in counselor services بن کر دی گئی ہیں وزارت خارجوہ میں خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے جو دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں سے رابطے میں ہے جبکہ دفتر خارجوہ میں چوبیز گھنٹے ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں نے اپنی community کی رہنمائی کے لیے focal person مقرر کر دیا ہے شہریوں کی بہتری کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں اور تمام شہریوں سے کہا ہے کہ حفاظت اقدامات پر عمل درامت یقینی بنائیں جبکہ میڈیا کا اس حوال اس سے اہم کردار ہے پاکستان embassies and consulates have also established 24-7 hotlines and nominated focal persons to facilitate our overseas communities in their respective countries all these contact details will be available on our social media platforms and on the website of the ministry we advise our diaspora communities to exercise caution and personal responsibility for their personal health as well as of those in their family and communities in line with the advisories of local authorities wherever they may be پاکستان بھر میں کرونا کے مریض 383 ہو گئے جبکہ اس وائرس نے خیبر پختونخواہ میں دو افراد کو موت کے موں میں دھکیل دیا پنجاب میں کرونا وائرس کے 33 خیبر پختونخواہ میں 19 بلوچستان میں 23 گلگت بلتستان میں 13 اسلام آباد میں 4 افراد زیر علاج ہیں ملتان میں 7 مریضوں کو کرونا کے شبے میں نشتر اسپتال کے آئیسولیشن وارٹ میں منتقل کر دیا گیا ہے مردان کی یونین کانسل منگا میں کرونا وائرس سے ہلاکت کے بعد حفاظتی اقدامات کے پیش نظر یونین کانسل منگا کو غیر موینہ مدت کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے ظلہ انتظامیہ کے مطابق یونین کانسل میں تمام آمد و رفت بند کر دی گئی ہے تفتان بارڈر سے مزید 757 زائرین کو سکھر میں قرانتینہ سینٹر منتقل کیے جانے کے بعد ان کی سکریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے کراچی سے ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم سکھر پہنچ گئی ہے تفتان بارڈر سے سکھر کے قرانتینہ سینٹر منتقل کیے گئے 757 زائرین میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں دو سو تیرامنے مسافر پہلے ہی قرانتینہ سینٹر میں موجود تھے اس طرح قرانتینہ سینٹر میں رکھے گئے افراد کی تعداد 1050 سے زائد ہو گئی ہے افراد 14 مارچ کو سکھر لائے گئے تھے ان کے ٹیسٹ کے بعد 143 افراد میں کورونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے محکمہ سہد کے مطابق کراچی سے سکھر قرانتینہ سینٹر پہنچنے والے 293 ڈاکٹروں کی ٹیم اپنے ساتھ ٹیسٹنگ کٹس لائی ہے وقت بچانے کے لیے سکھر میں ٹیسٹ کرنے کے بعد رپورٹ صوبائی حکومت کو بھیجوائی جائے گی مولتان کے نشتر اسپتال میں کورونا وائرس کا ایک تصدیق شدہ اور ساتھ مشتبہ مریض زیر علاج ہیں جن کے حوالے سے محکمہ سہد کے ترجمان ڈاکٹر اتاور رحمان کا کہنا ہے کہ ساتھ مشتبہ مریضوں کے خون کے سیمپلز قومی ادارہ سہد کو بھیجے گئے ہیں ان کی رپورٹس کا انتظار ہے ترجمان ڈپٹی کمیشنر کے مطابق مولتان میں قرنٹینہ ہاؤس بنایا گیا ہے جہاں تین ہزار افراد کو رکھنے کا بندوبست کیا گیا ہے کراچی میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر سے متعلق حکومتی احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں گورنر سند عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ ملک لاکڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا صورتحال سے مزدور طبقہ متاثر ہوگا مزید احوال اس رپورٹ میں گورنر سند عمران اسماعیل نے میریہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک میں سوشل سرگرمیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے حکومت کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے انڈی اے میں وزیراعظم کی ہدایت پر کام کر رہا ہے پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا لاکھوں کی تعداد میں ماسک کا بندوبست کیا جارہا ہے جو کسند میں پہنچائے جائیں گے تقسیم کرنے کے لیے انڈی اے میں اس وقت وزیراعظم کی ہدایت کے ساتھ مکمل طور سے اور تندہی کے ساتھ ان تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر اپنی پوری ریسورسز لگا کے کام کر رہی ہے وزیراعظم نے ہدایت کی کہ افراد تفری نہ پھیلائیں عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ وزیراعظم خود جگہ جگہ جا کر چیکنگ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اس وقت اپنی پوری توانائی کے ساتھ ڈیلی بیسز کے اوپر چیزوں کا ڈیولپمنٹس کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ تمام صوبوں کو یک سا نظر سے دیکھتے ہیں وزیراعظم نے جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ بلائی تھی وہاں پر بھی وزیراعظم نے یہ سب کو کہا تھا کہ پینک نہ پھیلائیں ملک کے اندر یعنی ملک کے اندر کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے لوگوں میں پینک پھیل جائے لوگ پریشان ہو کے اپنے گھروں سے نکلیں سپر مارکٹس کا رکھ کریں یہ ایک قدرتی آفت ہے جس سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا مسید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پر ایک کے بعد موسیقی 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 خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں پی آئی اے کے دو تیارے بڑے ہاتھ سے سے بچ گئے پرواز پی کے تھری فائف ٹو کراچی سے اسلام آباد جبکہ پی کے سیوین ایٹ فائف اسلام آباد سے لندن جا رہی تھی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی آئی اے کے دو تیارے آمنے سامنے آگئے ائر ٹرافک کنٹرولر کے سسٹم میں اچانک خرابی پیدا ہو گئی ائر ٹرافک کنٹرولر نے کمیونکیشن ریڈ وائلیس کے ذریعے آگاہ کیا دونوں پائلیٹس نے حاصل دماغی کا مشاہرہ کرتے ہوئے تیاروں کو حاصل سے سے بچایا دونوں تیارے ساؤتھ ریجن چرارٹ کو ہارٹ کے اوپر سے گزر رہی تھی کراچی سے اسلام آباد آنے والی پرواز لینڈنگ کے لیے بلندی سے نیچے آ رہی تھی جبکہ تیارہ چھبیس ہزار فٹ بلندی پر تھا دوسری طرف پی آئی اے کے لندن جانے والی پرواز پندرہ ہزار فٹ بلندی پر تھی دونوں تیارے کے درمیان فاصلہ انتہائی کم رہ گیا تھا پی آئی اے بوئنگ سیون سیون اور ائر برس تھری ٹو زیرو میں موجود سسٹم فاعل ہو گیا تھا دونوں کپتانوں نے ایک دوسرے سے ریڈیو کمیونکیشن کے ذریعے رابطہ کیا اور دونوں تیاروں کو بچایا پی آئی اے کے کپتان نے اپنے جہاز کو تیزی سے نیچے کی طرف لیا جبکہ دوسرے کپتان نے اپنے تیارے کو تیزی سے بلندی پر لیا سٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی ایڈویسمنٹ کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیویسمنٹ کر رہے ہیں بوشہ خان سارا سانہ کادی کاؤکب پاروکی نرچز الفکا سوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان